انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس العین ہے یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براو طبیعات سے مطالب ہیں ابلیس جندھ ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں یہ ہم جو ہیں اور یہ ہیوانات دنیا میں جو ہیں یہ مرئی ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نکتہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرح توجہ نہیں کرتے ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میٹا فرسکا تو مضمون بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم کرتی نہ چاہیے یونیورسٹیز سے فلسفے کے رپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ہے اس پر میرا جو مارکت الارہ مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے جون میں جو چپا تھا اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو عہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس محط میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئی تا لہذا اس کے بارے میں گفتو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا برنے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ حیات اخربی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ یہ ہے اصل میں cracks of the matter اس تحذیب جدید کا خلاصہ یہ ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے invisible world سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کلوں سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے تراب سے بنے crust of the earth سے بنے self خودی یہ حیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالی نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح بھوک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافتِ عرضی جو ہے وہ آدم کو آتا کی جا رہے ہیں یہ پیش پڑ گئے ہیں اپنے پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخرہ کے چونٹھے نکو میں پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا قوریدی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجان آتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا انی آلم و مالا تعالیم میری برشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتا لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا آزازیل اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے ہار بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا لا يعشون اللہ ما عمرہم ویفعلون ما یعمرون وہ جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لے تھے ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموش ہو گئے بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صفح میں شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو بلند کرتے اوتا بلند کرتے necessary چک رو Exercise بلند کرتے بلند کرتے بلند کرتے